بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف پرائیم منسٹر عمران خان کے موہ سے آج تک یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک ایک پائی بچا رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے کبھی مرگیں سکیم لے کے آ رہے ہیں کبھی بینسیں بیچ رہے ہیں لنگر خانے کھولے جا رہے ہیں گریبوں کے لئے شیلٹر ہوس بنایا جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ان کے اردگرد مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا کسی بھی صورت ان سے مافیا کنٹرول ہو ہی نہیں رہا ان مافیاز کا کنٹرول کرنا اتنا مشکل تو ہے نہیں ایک ایوارڈ شو جو دبائی میں منوکد ہوتا ہے جسے پاکستان انٹرنیشنل سکرین ایوارڈ پیسا کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے اس میں پچیس قسم کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں ایک طرف گریب عوام دو وقت کی روٹی سے مجبور ہے لیکن دوسری طرف اس شو میں فہاشی فلانے والوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں وہ بھی برونے ملک بلا کر اس شو کی عجیب و گریب بات یہ ہے کہ اس میں عمران خان کا ریاستہ مدینہ کا کنسپٹ کہاں پر نظر آتا ہے عوام کے سر پر مہنگائی کا بوت اس طرح سوار کر دیے گیا کہ لوگ خود کشیے کرنے پر مجبور ہیں اور دوسری طرف فورنگنٹری کے اندر ہمارے پرائیویٹ جیٹس یوز کر کے ان کو وہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے ان دو ٹکے کے ادھاکاروں کو جو سارا سال پہلے فہاشی فلاتے ہیں اور آخر میں رمضان کے اندر ٹرانسمیشن وہی دے رہے ہوتے ہیں ان کو فورنگ کنٹری کے بھلا کر وارس دیے جا رہے ہیں تمگے دیے جا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے ریاستہ مدینہ کا اس میں تو کوئی چکر نظر ہی نہیں آتا پرائیو منسٹر عمران خان کا ان مافیاز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے پہلے وہ اپوزیشن میں تھی پھر پی ٹی اے جوائن کر لی اور ایک گروپ کی شکل جوائن کر لی ان دو ٹکے کے اداکاروں کو جو فہاشی فلاتے ہیں اور ان کی حوصل افضائی کے لیے انہیں بڑے بڑے تمگے اور ایوارز دیے جاتے ہیں کہ ان کی حوصل افضائی کی جائے ان کے لیے رائے راست پر لانے کا کوئی انتظام نہیں ہے بلکہ ان کے لیے مافیاز کے بنائے گئے پرائیویٹ جیٹس یوز ہو رہے ہیں پرائیو منسٹر کا اس قومت پر کوئی کنٹرول ہوتا نظر نہیں آتا اور اس شوہ میں نظر آنے والی ننگی درنگی اداکاروں کی تصویریں سامنے میں اور سوشل میڈیا پر تمام جگہوں پر نظر آ رہی ہیں کیا یہ ملک کی اچھی امیج کا سوال ہے ایسی امیج کی بنائی جاتی ہے ملک کی کیا یہ ریاستہ مدینہ کا کنسپٹ ہے کیا امران خان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کیا وزیراعظم ہاں اسے میں ٹی وی نہیں ہیں اگر ہے کیا اسے پتا ہے اس باتوں کا علم ہے تو پھر اس حق اندر نظر انداز کرنے کی کیا وجہ ہے ان چیزوں کو کلٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے جنوری 2019 میں اور آج جنوری 2020 میں منگیائی کا زمین و آسمان کا فرق ہے کرزوں پر کرزے لیے جا رہے ہیں انہیں اتارے کا کون یہ قومت چلے جائے گی اور اگلی قومت آئے گی تو پھر وہ یہی روڑا رہے گی کہ پہلی قومت نے یہ کرزے لیے تھے یہ کیا تھا وہ کیا تھا پچھلے ستب جتر سالوں سے ہماری قوم کو یہی پھکی دی جا رہی ہے کیا عوام 120 دن جس میں درنا دیا تھا اس تبدیلی کو دیکھنا چاہتی تھی یہ تبدیلی لائکی آنا چاہتی تھی بھنگائی کی بات کی جائے تو چینی اور گی کا ریڈ آٹے کا ریڈ آپ خود دیکھ لیں کیا زمین و آسمان کا فرق نہیں نظر آتا 60% جو چینی کے مل مالکان ہے وہ پیٹیائی کے اندر ہے عمران خان کو ہر چیز کا علم ہے اس کی پارٹی میں جو حج سا بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اس چیزوں کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے کیا آپ کا یہ کام نہیں ہے بیروزگیری کی انتہا حد کو چھو رہی ہے پچھلے سال 10 لاکھ لوگ بیروزگار تھے اس سال 12 لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اور آئندہ اس کا اور زیادہ خدشہ ہے نوکریاں ملنی رہی پہلے جو نوکریاں لوگوں کے پاس تھی وہ بھی چھین لی گئی ہیں لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں مکان نہیں ہیں آٹا نہیں ہیں چینی نہیں ہیں اگر یہی سسٹم رہا آئندہ الیکشنز کے اندر عمران خان کی دو جو پارٹی ہے وہ تو لاحافظ ہے اسی وارڈ شو میں جو ننگی درنگی تصویریں ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں اس سے تو ملک کا ایمج اور خراب ہوتا ہے اسلام کے نام پہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں مولوی کے نام کو گالی بنا دیا جاتا ہے اور جو 11 ماہ ہمارے ٹی ویز میں ڈراماز کو دکھائی جاتے ہیں اور ایک ماہ رمضان کے اندر ان کو ہی سمیشن دی دی جاتی ہے تو وہ کیا چیزیں سکھائیں گی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ